ہماری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی صدھار نہیں آیا آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں ان سے تنگ آگئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی اس صورت میں میں کیا کروں تیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ دو تین شادیوں پر بھی پابندی ہے لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی بھی ہیں ان کی اپنی شادییں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ مجبوروں کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں اور پھر لڑکیوں کو کھلی ازادی دی جا رہی ہے جوب ویکنسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے کمپنیوں میں کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا تو آپ کیا شوہر سیٹنگ آ دی ہے یہ کچھ بھی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے اگر آپ اس بندے سے طلاق لیں گی تو کیا بچوں کے ساتھ آپ سے کہیں اور آپ سے کوئی بندہ شادی کر لے گا جس کی سیٹنگ نہ ہو پہلی بات تو یہ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے سیٹنگ نہ ہو کیا وہ اتنا نان نفقہ اٹھا لے گا جتنا آپ کا شوہر نان نفقہ اٹھا رہا ہے کیا وہ آپ کے بچوں کو باپ جیسی محبت دے دے گا تو یہ دس قسم کے سوالات ہیں تو ظاہر ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لڑکیاں طلاق کے بعد وہ بلکلی بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں شوہر ہی نام کی چیز نہیں مل رہی ہوتی اور مل بھی رہا ہوتا ہے تو بڑا کوئی بچارا لڑکی کی عمر بائیس سال ہے اور لڑکا مل رہا ہوتا ہے اس کو پینسٹ سال کا لڑکا تو کہنا بھی اس کو نہیں چاہیے پینسٹ سال کا آدمی مل رہا ہوتا ہے یعنی کوئی جوڑ کا رشتہ ملے گا نہیں تو ایسی مجبوری میں پھر ہم خواتین ان کو یہی مشورے دیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا وہ سیٹنگ والا میاں بیسک حقوق ادا کر رہا ہے آپ کے آپ کو گھر کی چھدی بھی ہے گیس بجلی کے بل دے رہا ہے آپ کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے آپ کو گھر میں آکے تھوڑا بہت مسکر آکے کبھی کبھار تمیز سے بات کر لیتا ہے تو سمتنگ اس بیٹر دین نیتنگ یہ بڑا ہو جائے گا تو خود ہی یہ چیزیں چھوڑ دے گا ایسی خواتین ہیں ہمارے علم میں ان کے شوہر بلکل بڑے ہونے والے تھے پانس سال پہلے انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا میں نے کہا اپنے میاں کے ساتھ نبا کریں یہ بڑا ہو جائے گا چھوڑ دے گا پانس سال میں وہ بڑا ہو گیا تو وہ ساری خرمستیاں اس کی خود ہی ختم ہو گئی ویسے تھرک کبھی ختم ہوتی نہیں ہے لیکن لڑکیوں نے ہی اس بڑے کو چھوڑ دیا تھرک کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں اگر کسی نے جوانی میں یہ تھرک ختم نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑاپے میں چھوڑ دوں گا یہ تو دماغ سے نکال دیں لیکن لڑکیاں خود ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں وہ مشہور ہے نا کہ جوانی اور بڑاپے میں کیا فرق ہے جوانی میں حسینوں کے نمبر موبائل میں ہوتے ہیں اور بڑاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں تو آپ برداشت کر لیں آپ کا میاں جو کچھ کر رہا ہے اگر آپ کو امید نہیں ہے کہ اس سے اچھا میاں مجھے مل جائے گا جو کہ میں نے بتایا بہت مشکل ہے رسک والا معاملہ ہے تو گزارا چلائیں محبت سے میاں کو سمجھاتی رہیں دعا بھی کرتی رہیں میاں کے لیے تو تھوڑے دن کی بات ہے آج کل ویسے بھی بہت جلدی لوگ اور تھرک والے لوگ تو ویسے بہت جلدی گوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے دنوں میں لڑکیاں خود ہی چھوڑ شڑا کے بھاگ جائیں گی پھر یہ آئے گا آرام سے گھر میں بیٹھے گا بیو بچوں کے ساتھ دل لگائے گا تو چند سال کی یہ برداشت ہے اس کو آپ برداشت کر لیں میرا مشورہ ہے یہ باقی پورے حالات میں نہیں جانتا جب تک کسی کے پرسنل حالات سو فیصد معلوم نہ اس کو یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے اوور آل ایک ان خواتین کے لیے بات کی ہے جن کے میاں سیٹنگوں کے عادی ہو چکے ہیں عمومن لڑکیاں یہی شکوا کرتی ہیں کہ آپ خواتین کو اڈوائز دیتی رہتی ہیں آپ ہی کہتی رہتی ہیں کہ خواتین کو یہ کہنا چاہیے وہ کہنا چاہیے اور جن کے حضبن تھرکی ہیں یا جن کے حضبن لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں یا فرنشپس کرتے ہیں اور یہ وہ تو ان کا کیا کیا جائے ہمارے حضبن کی عادت ہے کہ وہ لڑکیوں سے دوسری کرتا ہے یہ ہے وہ ہے تو دیکھیں وہ بھی تو لڑکیاں ہیں جو آپ کے حضبن کے پیچھے لگی ہیں یا آپ کے حضبن سے بات کرتی ہیں اگر وہ لڑکیاں سمجھ جائیں تو آپ کے حضبن کو کون میلے جس سے وہ باتیں کریں اور آپ کا گھر خراب ہو خواتین ہی اگر سمجھ جائیں تو وہ کسی کا گھر خراب نہ کریں اس کے بعد پھر یہ ویڈیو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اگر آپ کے حضبن اس طرح کے ہیں تو آپ کے لئے کیا بیٹر ہے اب یہ ہے کہ سمتنگ اس بیٹر دن نتنگ والی بات انہوں نے کیا ہے تو بلکل صحیح کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک شوہر کو چھوڑ کے آگے پھر شوہر ہی تلاش کرنا ہے وہ بھی نون گارانٹیڈ کے پتہ نہیں وہ کس طرح کا ہوگا کس طرح کا نہیں ہوگا تو بہتر ہے اسی کے ساتھ چپر کی گزارہ کریں اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یہ صرف اپنے مائنڈ کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے آپ زیادہ نہ لگائیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ تو بچوں کا باپ بھی ہے اور ہسپنڈ بھی ہے